زندگی میں نیکیاں تو بہت ہی ہیں آپ نے عج بھی کیا عمرہ بھی کیا اور بھی بہت سے معاملات نے کی کہ ایک بار سے آپ نے زندگی میں کیے جب قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب پوچھے گا تم کیا لائے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا پیش کریں گے یہ تو آپ نے عجیب سوال کر دیا ہے یہی بس طرح ہمارے شرف آسف کھول آئے ڈاکس صاحب نے کوئی ایسا قطم اٹھایا ہو جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو قطم نہیں شکایت کا موقع مجھے دیئے ہی نہیں ڈاکس صاحب سے راضی ہے بہت راضی یہ واقعہ آپ نے یاد کرا دیا ہمارے سٹوڈیو میں ڈبلہ ڈاکٹر محمد عشد عصیف جلالی صاحب کے والدے محترم جناب صوفی غلام سرور صاحب تشریف فرما ہے آج ہم نے آپ کو اپنے سٹوڈیو میں مرضو کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا سفر کیسے آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے کرلہ ڈاکس صاحب جیسے ملانا آبی جلالی صاحب جیسے اور آپ کے نواز سے پوتے عالم دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تو یہ سب کچھ کیسے ہوا کیونکہ آپ تو ایک سکول ٹیچر تھے تو یہ سب کچھ آپ کی ذاتی فائش سے ہوا یا کسی کی تربیت کسی اور کی فائش سے ہوا آپ اس پر شاہد فرمائیں میں اپنے عمر کے آغاز میں ہر وقت نماز کے بعد یہ دعا مانگتا تھا یہاں نہ ایک ایسا بیٹا آتا کر جو عافظ قرآن نماز پڑھنے کے بعد روزانہ دعا مانگتا تھا ڈاکٹر شنفہ صاحب جو ہیں جو شروع سے مجھے کہتے تھے کہ میں نے ترس پڑھنا ہے میں نے کہا پھر سکول پڑھ لو پھر دیکھ جائیں گی سکول انہوں نے پڑھا میٹرک میں ہمارے ہاری سکول نہیں تھا وہاں قریب گاؤں چکچاڑی وہاں انہوں نے اپنی پوری کلاس کو ٹاپ کیا وہ بڑے اچھے نمبر اس پاس ہوت پو مارکر دے رہے تھے کارا رہے تھے کٹے بیٹے کو گورنمنٹ کالج میں ناور میں داخل کرا میں مسکرا کرنوں آپ تو اس کو دال پینے پرا نہ بنائیں میں نے کہا بچے کی خیش یہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں مالحال جب یہ امتحان دے چکے تو انہوں نے مجھے اسرار کرنا شروع کر دیا کہ اب میں درست میں جاؤں گا میں نے کہا نتیجہ آلے نے دو نتیجہ آیا پھر لو پھر مجھے کہا کہ اب مجھے لے چلو میں ان کے اسرار پارن کو سید جلالدین شاہ صاحب کے پاس لے میں نے کہ جناب یہ اشرف آسف ہے یہ درست پڑھنے چاہتا ہے اس کے لئے آپ اشارت فرما دیں انہوں نے ایک صورت کا نام لیا یہ صورت کا آپ نے منہ سے سنانی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس تمام رات پڑھتے رہے وہ گھوم گھوم کر چار پائیوں گرر گرر تو وہ یاد کر لی جاکہ شاہ صاحب کو سنا دی تو شاہ صاحب نے کہا آپ حفظ کریں حفظ پر لگا دیا تو حفظ آپ کرتے رہے تو آپ کے استاد جو تھے کاری نظر محمد بڑے سخت قسمت کے استاد تھے لیکن ان کو سبق بہت زیادہ دیتے تھے میں نے ایک دن جا پوچھا میں نے کہا کاری صاحب آپ اس کو زیادہ پڑھا رہے ہیں اس کی منظر یاد نہیں ہوگی تو کاری صاحب نے جاو دیا وہ سبق سنا دیتے ہیں جو کچھ میں دیتا ہوں وہ سنا دیتے ہیں میں مجبور سبق دینے پا اور اس طرح پڑھتے پڑھتے سات ماہ میں قرآن پا ختم کر لیا تو پہلی دفعہ پہلا مسلحی انہوں نے ہمارے ملے مسلح سنایا ہمیں تو ماشاء اللہ منظر ٹھیک تھی تو وہاں کتنا عرصہ وہ مسلح سنایا انہوں نے پہلے ایک ہی سنایا تھا اس کے بعد درس کے بعد پھر درس نظامی کی خود خواہش کی یا والدہ صاحبہ کی خواہش یا آپ کی یا پیر صاحب کی ڈاکٹر صاحب نے خود خواہش کی تو اس کا آغاز پھر کہاں سے کیا میں شاہ صاحب کے پاس پھر حضر ہوا تو میں نے کہا جی اس کو آپ اس نے اجاز کر لیا قرآن پاکست کے لئے آپ کیا حکم ہے تو آپ نے اشارت فرمایا شاہ صاحب نے کہ یہ کتابیں پڑھیں تو کتابیں پڑھنے پہلے وہ ویسے یہ مجھ سے اطرار کرتا تھا کہ میں اب اس درس میں نہیں پڑھوں گا تو میں کہتا ہے میں شاہ صاحب کا درس چھوڑ کر کو کام بھیجوں شاہ صاحب نے ایک کبرہ میں نے فرما کر جب میں نے یہ بات کی ابھی میں نے اپنے زبان سے نہیں نکال لیتی اس کو کام پڑھایا جائے تو میں نے فرمایا اس قریب آبندی نہیں ہے اشارت فرمایا جتنا چاہے پڑھتا جائے اوستاد اس کو پڑھائیں گے تو آپ پڑھتے گے پھر اس کتابیں جلدی ختم کر لی دورہ دیشری بھی بھی کیا تھا یہ دورہ دیشری بھی بھی کیا تھا اس کے بعد جو اگلے تعلیمی مراحل ہیں وہ انہوں نے وہی سے کیے یا کسی اور جنہا تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریب لے گئے تھے وہی سے کیے سارا دورہ بھی بھائی ختم کیا جو بغداد شد تشریب لے گئے تو وہ کب تشریب لے گئے تھے پہلکھر ساتھ انیس سو ترین میں مزریہ اپنا نورانی صاحب میربانی فرمایتو نورانی صاحب ان کا وہ پڑھنا جائے جائے اتنی جلدی اکثر آپ کا یہ ماں تھچوم تھے تھے جب ملتے تھے بہت خوش ہوتے تھے تلانی صاحب نے اپنی چاہت سے ان کی تعلیمی قابلیت ان کی صلاحیت کی بنیاد تو پیر جلالدن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پیر مزرکیون شاہ صاحب کا ڈاک صاحب کے ساتھ کیسا رویہ تھا بائشت شاگیر بڑا مشکانہ سے اکثر ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک خواب سناتے ہیں مولانا عبدالباری صاحب کا جی جی وہ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں وہ کیا خواب ہے وہ خواب ہے کہ جب یہ ڈاکٹر صاحب جس دن پیدا ہوئے اثر کا ٹائم سے اثر کے بعد تو وہ مولانا عبدالباری صاحب رکن گئے ہوتے ایک گاؤں ہے رکن تو وہاں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چار دبارے گار پر چڑھا ہے چار چڑھا ہے جب صبح آئے دورتے 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 دبارے گار آگئے وہ یہی دیکھا یہی دیکھا یہی بات تھی میں کہ مولانا کیا دیکھا یہ رات کو چاند دیکھا تو یہی تھا ایتدائی جو اثری تعلیم تھے رکن صاحب نے کہاں سے حاصل کی اثری تعلیم تو رکن صاحب نے پریمری سکول این نوال میں پڑھا پریمری سا باقی اپنے گاؤں میں میلر تک اور پھر چکس چاریس میں آئی بچپن میں بچے کوئی ایسی ارکت کرتے ہیں جس میں وہ یاددار چھوڑ جاتے ہیں اور والدین اس کو تاہیات یاد رکھتے ہیں تو ڈاکٹ صاحب کی زندگی میں ایسا کو لمحہ آیا جو آپ کو ابھی تک یاد ہے اور بڑا قیمتی لمحہ وہ تھا وہ کمارے ناظرین کو بتائیں ڈاکٹر صاحب بچپنی سے کھیل کود سے الگ رہتے تھے اور ہر وقت کتابوں کے دیان رکھتے تھے کبھی کسی سے یہ دنیا بھی بہتن بہت کم کرتے تھے تو مجھے انہوں نے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا کسی ساتھ چگڑے ہوں یا لڑے ہوں یا یہ کیا ہوں آپ کی باقی بچوں کے مقابلے میں ڈاکٹ صاحب کروجہان تعلیمی معاملات کی طرف زیادہ تھا زیادہ تھا بلکہ باقی بھائی اس آتھ کہتے تھے بہت کھیٹی باری کی طرف چلا کریں تو میں کہتا تھا کہ اگر اس کو لے جا رہا ہے تو آپ اس کو چیزنا پڑھیں تو نہیں کتنے بیٹے ہیں آپ کے چار بیٹے ہیں جی سر سے بڑے کون ہیں بڑا بیٹا محمد آسان ہے وہ چاہ کرتے ہیں پسکور ٹیچر ہیں ان سے چھوٹے بیٹے کون ہیں محمد شریف آسف اور ان سے چھوٹے ان سے چھوٹے محمد زہد وہ چاہ کرتے ہیں وہ کھٹی بڑے ہیں ان سے چھوٹے ہیں عابد یہ عابد جلالی جب پانچ مادتیں پڑھ چکے سے تو اس کو ہم نے درس میں داخل کروا دیا لیکن کچھ تقریباً ایک سال گزرنے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اس دن کے تین سال ضائع ہو گیا وہ ٹھیک ہوتے ہوتے عابد جلالی صاحب نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا تھا دکٹر صاحب کے پاس دینی تعلیم عابد جلالی صاحب پہلے پرائمری پڑھے تو ہم نے ان کو درس میں داخل کروایا اور انہیں حفظ کیا حفظ کرنے کے بعد پھر درس پھر سبق شروع کیا سکور کا پھر انہوں نے میڈل پڑھا اس کے بعد پھر میٹرک بھی کیا تو اس کے بعد پھر یہ درس نظامی انہیں دکٹر صاحب کے پاس شروع کیا حسانہ ان کے پاس ختم گیا تو دکٹر صاحب نے ان کو خود پڑھایا خود پڑھایا خود پڑھایا بھی اور خود پالا بھی اپنے گزہ سے خرج کر کے پڑھایا پہلے سال سے لے کر دورہ حدیث شریف تک دکٹر صاحب نے پڑھایا مکمل سکول کی تعلیم کا پسے منظر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ دکٹر صاحب نے سکول کی تعلیم جیسے حفظ سات مینے میں آپ نے پڑھا دنیاوی تعلیم جو اصلی تعلیم ہے اسکول کی تعلیم اس میں دکٹر صاحب کا محرم کیا تھا کس پوزشن میں آتے تھے دکٹر صاحب تقریبا کلاس میں پہلے نمبر پاری آتے تھے ہر کلاس میں بارال میں صبح ہر روز ان کو بتا کے جاتا یہ کام یہ کام تمام مذہبین کا ایک ایک آٹھ کے دس مذہبین تھے ان میں سے ایک سوال یہ یاد کرنا ہی ہے وہ سارے کا سارا یاد کرنا جب میں گھر جاتا ہے میں پوچھتا سنتا سب ٹھیک ہوتا تو میں نے کہا ایسے ٹھیک ہے ہر روز میں اسی طرح ان کو بتا کر جانا ہوں یاد کرتا ہے کچھ میں نے کہا یہ دیکھ بھی دینا کپی پار تو اکثر اگر مشہور ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے دی قابلیت دی بنیاد دی ہوتے ہیں جامعہ محمد بنجالی صاحب نے منتق پڑھان واسطے سپیشل ڈاکٹر صاحب دی قابلیت دی بنیاد دی بلائے گیا جیئے درست ہے درست ہے کس طرح انہوں نے بلائے گیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بہت رونے لگے روتے ہی رہتے تھے بلکہ ایک دن بہوش ہو گئے روتے روتے تو شاہ صاحب رحمت اللہ خواب میں ملے آپ نے فرمیے آپ کیوں پریشان ہیں پڑھائی کا انتظام تو ہم نے خود کرنا ہے تو اس طرح پھر اپنے صاحبزادے کو خواب میں کہا جیئے میں ایسے کہا کیسے کہا انہوں نے منذاری صاحب کو لے آئے انہوں نے پڑھانا شروع کرنا ہے مولانا محمد عابد جلالی صاحب اکرم صاحب رضا صاحب عزیفہ عسامہ طلحہ جتنے بھی بچے الحمدللہ آپ کے خاندان سے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں درست صاحب سے پہلے تو دیکھا جیسے جا رہا ہے کہ کوئی عالم دین آپ کے خاندان میں شہد نہ تھا تو ڈاکٹ صاحب کے بعد ہی اس اسلحہ جائی ہوا اس میں والدین کی خواہش پر ہوا ہے یا یہ ڈاکٹ صاحب کی خواہش پر ہوا ہے اس میں کس کا کردار ہے اس میں ڈاکٹ صاحب کے کردار ہے سارا اس میں جو ان کی教می معاملات سارے ہیں ان کی تمام در ذمہ داری ہے ڈاکٹ صاحب ہی اس کو ڈاکٹ صاحب سنبالتے رہے تمام مخراجات بھی وہی کرتے رہے چایز زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا آپ کی زندگی میں یا والدہ صاحبہ کی زندگی میں کیونکہ آپ یقینہ جانتے تو ہوں گے کہ ڈاک صاحب نے کوئی ایسا قطم اٹھایا ہو جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف ہو قطم نہیں پوری زندگی میں شکایت کا موقع مجھے دیئے ہی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاک صاحب کی کامیابی کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے ڈاک صاحب کی آجی والدائیم کی خدمت یا میری دعائیں تو جیسے آپ ڈاک صاحب کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو کیا ڈاک صاحب کی والدہ صاحبہ بھی اسی طرح ڈاک صاحب سے راضی تھی بہت کچھ تھی خدمت والدائیم کی حوالے سے کچھ اشارت فرمائے آپ کہ ڈاک صاحب نے آپ کی اور والدہ صاحبہ کی خدمت میں کوئی کمی کسی قسم کی بہت ذمہ داری کا ثبوت تو نہیں دیا اس کے بارے میں کوشانت فرمائے ڈاکٹر صاحب نے والدہ صاحب کی بڑی خدمت کی ہے اور میری بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ وہ یہاں گجرم والا میں جمعہ پڑھا رہے تھے جمعہ پڑھا چکے تو میں نے فون کیا کہ جمعہ پڑھا چکے تو میں نے کہا گھر آ جاؤں کیوں میں لاؤر جانا ہے میں کہا لاؤر نہیں جانا گھر آ جاؤں والدہ جانا بھی مار ہے فوراں پہنچا ہے راستے میں آتے آتے ہی کسی حقیم سے وہ نسخہ ان کے دل کے بل دے بنت ہیں پوچھتے آئے کسی سے نسخہ کوئی ملتان کا قیمتہ غلباں وہ کسی کو فون کار کرا کر پوچھ لیا آتے ہی وہ نسخہ لکھ کر ہم نے دیا امراض کو بنانے شروع ہو گئے اور اس عراض وہ نسخہ بنا دیا اور ان کو آرام آ گیا نسخے سے یہ کافی دیر آرام رہا ہے تو اکثر میں نے کیونکہ ڈاک صاحب کے ساتھ سفر کیا ہے تو ڈاک صاحب جب پوروام کی طرف جاتے تھے تب ہی آپ کو یا والدہ صاحب کو فون کرتے تھے اور جب پوروام سے تقریر کر کے فارغ ہوتے تھے تب ہی آپ کو اور والدہ صاحب فون میں تقریر سے فارغ ہو گیا ہوں میں گھر جا رہا ہوں میں گھر سے آ گیا ہوں میں گھر سے آ رہا ہوں بلکہ ہمیں اگاہ رکھتے تھے یہ ان کی بڑی حالظرف ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں آر لے آج سے نبازا اور خوش رکھ 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 بہت خوش رکھا میں آپ تو ڈاک صاحب سے راضی ہیں بہت راضی ڈاک صاحب کے بارے میں امہ جی نے بھی کبھی کوئی ڈاک صاحب کی اچھائی ڈاک صاحب کی خوبی ڈاک صاحب کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا ہوں ان کی مہا تو بہت خوش تھی ان پر اکثر دعائیں دیتے رہتے تھے وہ ڈین مارک جو ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے کیا معاملہ ہے آپ یہ واقعہ آپ نے یاد کرا دیا ایک دن میں ڈیرہ سے آ رہا تھا تو جب میں گھر کے قریب پہنچا تو دو تین یہ طالب یہاں کے مجھے نظر آئے میں نے کہا یہ تو لہور کے طالب ہلے میں ادھر کدھر آگئے ہیں جب میں گھر بیٹک میں پہنچا تو پوری بیٹک بھری پڑی تھی یہ پوری بس کر کے آگئے تھے شاہ صاحب کے پاس بھی گئے اپنا مظر کیوں شاہ صاحب کے پاس انہوں نے کہا بھئی میں تو ان کو دیتا کیا ہوں اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو جانا چاہیے ان کو یہ جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا بھئی خاص طور پر ان کی بات چھتی جا جی ہم یہ اردو بولتے ہیں دوسفق میرے صاحب نے اردو بولتے رہے ان کی بات میں بڑا متاثر ہوا انہوں نے کہا جی ہم کدھر جائیں گے ہم غریب ہیں وہاں سے آئے ہیں ملتان سے آئے ہیں ادھر سے آئے ہیں ہم تو سکول چھوڑ جائیں گے درست چھوڑ جائیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں میں ان کے ساتھ ہی اس بس پر بیٹھ کر آگیا جب بس کنگ روڈ پر پہنچی بس خراب ہو گئے ادھر بیٹھ گئے وہاں ایک میرا شگردن کو مل گیا کاکو آل کا ممن خان اس نے ان سے پوچھا آپ کدھر پہ رہے ہیں انہوں نے بتا دیا استاد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بس میں توانگا وہ میرے پاس بس میں آگئے یہ آپ کدھر جا رہے ہیں جانے جو بچہ اگر جاتا ہے تو اچھا کما کر آئے گا درست بنائے گا سارے کام یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اتنے عالم جو ہے یہ پھر گمراہ ہو جائیں گے بے دین ہو جائیں گے ان کو پڑھانا بڑا کام ہے بارل میں ان کے ساتھ آگیا میں آتے ہی ڈکھتا ہوں کہنا شروع کر دیا آپ کا ویزہ آیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو نہیں جانا انہوں نے کہا ٹھیک ٹھیک ہے میں نہیں جاتا اسے وقت مان گئے چونچ راکی نہیں میں نے کہا ٹھیک میں نہیں جاتا درست صاحب کی جو دینی خدمات ہیں عقیدہ توحید سیمینار دیگر جو سیمینارز ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں درست صاحب کی دینی خدمات کے بارے میں آپ کیا اشارت فرمائیں گے درست صاحب کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلخصوص یہ جو ہے کہ آپ نے سیمینار عقیدت تو ہی سیمینار کی اس سے تو ہمیں بہت روشنی میں ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے تو ہم صرف معمولی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پانی کا پانی کر دیا ماشاءاللہ اس میں نامو سے اسالت صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار و تاریخ آدری کا رد اور دیگر جو تاریخ سیمینار کیا ہے غازی صاحب کی تحریک جو چلی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں غازی صاحب کی تاریخ پہ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت حصہ ریا بہت کام کیا غازی صاحب کو بھانسی پر لٹکا دیا گیا تو وہ بہت بہت شکر سے بہت روتے تھے شکر سے اور پھر وہ چلے گئے بنے کر دی چوک میں کافی علماء ساتھ تھے ماننمو بھی واقعہ بنا سخت قسم کا ہے غازی صاحب کی شہادت کے موقع پر یا دی چوک پہ جانے پر والدہ صاحبہ یا آپ کی طرف سے کچھ اس میں ڈاکٹر صاحب کو کچھ آپ نے کہا کسی موضوع پر ڈاکٹر صاحب نے کچھ آپ سے اظہار کیا کسی معاملے میں بھی نہیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا جو وہ کرتا رہتا ہے ٹھیک کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی کو کچھ معاملات کے اعتبار سے خطرہ تھا اس وقت آپ کا ردعمل کیا تھا بہت زندگی کو کچھ خطرہ تھا ہی دیکھ رہا تھا میں بھی بارہ رہے تھے میں سمیت صاحب بہتر کر رہا کام جو اچھا ہے جو تکلیف آئے گیا کسی موضوع پر ایسا نہیں لگا کہ یہاں میرے بیٹے کی جان چلی جائے گی کہ میں اس کو منع کروں کسی موضوع پر ابھی آپ کبھی ایسا محسوس ہوا ہو یا آپ نے اچھا ہوگا سننی کا سچ اور رابضی کا جھوٹ جو ڈاکٹر صاحب نے سیمینار کیا تھا اس دوران آپ ناظم تھے علاقے کے تو آپ کو سیاسی پیشن بھی آیا اور ہر لحاظ سے تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ نے حق بیان کرتے ہیں آپ کی جان جاتی تو چلے جائے لیکن آپ نے حق بوئی سے نہیں بھی اٹھنا کیا یہ بات درست ہے اس کی ذرا بزاحت فرما لے ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی کسی دیندی معاملے میں میں نے چیڑے ہی نہیں ہے جو وہ بیان کرتے تھے جس طرح کرتے تھے میں نے کہاں بہتر کاراں اس دوران تو میں بھی وہاں تھا تو سیاسی پریشن تو بہت زیادہ تھا اس میں آپ کا کیا محقب تھا سیاسی لوگوں کو سیسی لوگ تو کرتے رہتے ہیں لوگ باتیں کرتے تھے جس طرح ہو جائے گا یہ ہو جائے گا باہرحال میں تو یہ سمجھا رات ہے اللہ تعالیٰ میں اتنی جان تو دے والے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا زندگی میں نیکیاں تو بہت کی ہیں آپ نے حج بھی کیا عمرہ بھی کیا ہمیں کیے ڈاکٹر صاحب کو بھی دینی علوم سے بہراور کر آیا جب قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہوں گے اور رب پوچھے گا تم کیا لائے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا پیش کریں گے یہ تو آپ نے عجیب سوال کر دیا ہے یہ یہ کہ میں شرفہ سب کو لائے ہوں سبحانت سبحانت سبحانت